جائے ماتا دی دوستو میانا میں دیبتی راب کا میچائل پر بہت بہت سواگت ہے آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ کنیا پوجن ہمیں کیسے کرنا چاہیے کیا ودھی اس کی اور کونسی وہ تین چیزیں ہیں جسے دیئے بینا آپ کنیاوں کو بلکل بھی نہ بھیجئے نہیں تو آپ کا جو کنیا پوجن ہے وہ ادھورہ مانا جائے گا تو سب سے پہلے آپ سبھی کو نوراتری چل رہی ہیں تو آپ سبھی کو بہت بہت شب کامنا ہے آپ سبھی کی نوراتری بہت اچھے سے جا رہی ہوں گی میں یہی کامنا کرتی ہوں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہمیں نوراتری میں کب کرنا چاہیے کنیا پوجن تو سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو بس کنیا پوجن کرانا ہے چاہے آپ وہ نو دن میں کبھی بھی کرائیں لیکن اگر آپ نوراتری کی نو دن کی برد رکھ رہے ہیں تب آپ کو ایک نیام جو ہے جہوری اس کو یاد رکھنا پڑے گا کہ آپ کو اسٹمی اور نومی دو دن ان دونوں میں ہی آپ کو کنیا پوجن کرانا چاہیے کیونکہ جب آپ نو دن کا برد رکھتے ہیں اس کے بعد جب آپ برد کھولتے ہیں تو لاشٹ میں جب آپ کنیا پوجن کراتے ہیں لاشٹ میں ہون کرتے ہیں جوارے دیکھتے ہیں اس کے بعد اگر آپ برد کھولتے ہیں تو اس کا بہت زیادہ پروبھاؤ پڑتا ہے بہت پونیا ملتا ہے آپ کو پورا پرباو اس کا صحیح ملے گا اور ہنڈر پرسنٹ آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا تو سب سے پہلے تو کنیا کو آپ کو ہو سکے تو نو کنیا جرور بلائیے نو دیویاں کے نو روپ ہوتے ہیں اس طریقے سے آپ کنیا پوجن کے لیے نو کنیا کو امنتر کرنا چاہیے ان کی گھر جا کے جیسے ہی وہ گھر آتے ہیں آپ کو سب سے پہلے ایک جل سے بھڑے ہوئے پاتر میں ان کی چند ہونا چاہیے ان کو مہابر لگانا چاہیے ٹیکہ لگانا چاہیے چندری اڑھانا چاہیے اور ان کو پروہ ستکار سے ان کو ان کے آسن پر بٹھانا چاہیے پھر ان کو حلوہ پوری کھیر صدی جو بھی آپ کھلانا چاہیے وہ آپ دے سکتے ہیں بس دھیان رہے آپ کو یہاں تامسک بوجن نہیں کھلانا ہے مطلب کی بینہ پیاج لیسن کا کھانا کھلانا ہے اور ان کو جب آپ پوری طریقے سے سنتوشت کر دیں ان کا پیٹ بھر دیں اور ہو سکے تو جرورت مندوں کو جرور آپ پوجن کرائیں ایسا نہیں کہ بہت پیٹ بھری بھری کنیائیں آ رہی ہیں اور آپ کا بلکل بھی اس کا مطلب نہیں رہ جائے گا جو کنیائیں چھوٹی ہوتی ہیں بھکی ہوتی ہیں ان کا جدہ پروہ پڑتا ہے بہتا سنتوشت ہو کہ آتی تو آپ کے گھر کو آشریوات دے کر جاتی ہیں تو سب سے پہلے تو آپ کنیائیں کو اچھی ترکی سے کھانا کھلائیں پوجن کرائیں ٹیکہ لگائیں اور پھر جب آخری مجبود جانے لگیں تو ان کو گفٹ چرور دیں کھالی ہاتھ کنیائوں کو نہیں بھیجنا ہے یہ آپ وچہ اس طور پر دھیان رکھیں آپ گفٹ میں کچھ بھی دے سکتے ہیں آج کل مارکٹ میں بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں جیسے کی چھوڑڑے پرس ہوتے ہیں آپ بٹوے ٹائپ کی ہوتے ہیں جڑکیوں کی کلر پینسل کے کلر باکس ہوتے ہیں کوپیاں ہوتی ہیں پڑھائی کی چیزیں ہوتی ہیں جو بھی ہے آپ ایجوکیشن سے لیٹڈ کچھ بھی دے سکتی ہیں جو کی ان کی یوز میں آئے ایسی کوئی فالتو والی چیزیں نہ دیں جسے کی اس کی یوز میں نہیں آ رہی ہیں آپ کچھ بھی گفٹ میں دے سکتے ہیں لیکن یہ جو تین چیزیں ہیں جو کی وشیس تر آپ کو دینا ہی چاہیے وشیس کر آپ کو ان کو یہ اپہار دینے چاہیے کیونکہ یہ آپ کے گھر میں سکھ شانتی سمرت دلاتے ہیں سب سے پہلے تو فرس چیز ہے وہ ہے رائس چاول چاول یعنی کی اناج اناج دینا ہمیں اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر آپ اناج دیں گے تو آپ کے گھر میں بھی بھنڈارے ہمیشہ بھرے رہیں گے آپ کے ہاں کبھی بھی اناج کی کمی نہیں ہوگی اور دوسرا ہے فل آپ تاجے فل انہیں اپہار میں ضرور دیں اسے کی کیلہ ہے سیب ہے آم ہے مصمی جو بھی آپ دینا چاہیں کیونکہ جو فلوں میں مٹھاس ہوتی ہے ویسے ہی آپ کی جیون میں بھی مٹھاس ماترانی گھول دیتی ہیں تو آپ جتنا اچھا اچھا کریں گی اتنا ہی اچھا اچھا ماترانی آپ کو چوگنا فل دیتی ہیں جو جتنا آپ ہو سکے اتنا ہی دانپون ہمیں کرنا چاہیے وہ ہمیشہ ہمارے آڑے آتا ہے تو تیسری چیز ہے منی یعنی کی کچھ پیسے آپ کچھ نہ کچھ پیسے ان کو اپہار میں ضرور دیں چاہے جتنے بھی آپ کی سامارت ہو دس ہو سو ہو جتنا بھی آپ کا سامارت ہو اتنا آپ کو دینا چاہیے اور یہ اس لئے ہم دیتے ہیں کہ آپ اگر لکشمی آپ ان کو دیں گے تو آپ کے گھر میں بھی لکشمی کی کبھی کمی نہیں ہوگی اور آپ دل کھول کر کنیا بھوجن کرائیں تو آپ کے گھر میں بھی شکشانتی سمردھی رہے گی کنیا بھوجن کرانا آپ نے آپ میں ہی ایک بہت ہی شب کام ہے نوبراتری میں سب سے زیادہ جو ضروری پنیا فل دیتا ہے وہ ہے کنیا بھوجن کرانا اور کنیا بھوجن کتنی ہونی چاہیے کیسے کرنا چاہیے ایک اور ویڈیو میری چینل پر ڈالی ہوئی ہے تو اگر آپ نے وہ ویڈیو نہ دیکھی ہو تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو کنیا بھوجن کرنے کے بعد آخری میں جب وہ اپنے گھر جانے لگیں تو ان سے ایک بات جرور بولے گا کہ میرے گھر میں پھر سے ضرور آئیے گا ایسا بولنے سے آپ کی گھر میں بھی ماترانی ہمیشہ واس کریں گی ہمیشہ آتی رہیں گی تو آج کا یہ ویڈیو میں ہی سمت کرتی ہوں آپ کو بہت بہت دھنیوار اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کرنا بلکل بھی نہ بھولیں